اسلام علیکم انسائی سٹوڈی کے ساتھ میں محسین بلال آج کے ہمارے ویلاک کا جو موضوع ہے وہ بڑا منفرد ہے کیونکہ پروسی ملک بھارت میں لوگ سبا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں لوگ سبا کے الیکشن وہی ہیں جو ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اور جب یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر پرائم نیسٹر منتخب ہوتا ہے تو اس سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے چونکہ یہ سسٹم جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ پاکستان کا اصل انڈیا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فیضان بنگی صاحب ان سے ہم یہ بھی سسٹم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں ان کے پاس کچھ ڈیٹا ہے بولی وڈ ہے جو بھارت کی محشت میں ریح کی ہٹی یعنی بیک بون سمجھی جاتی ہے اس کے کون کون سے لیجنڈز وہاں کی لوگ سبا کے ممبر رہ چکے ہیں اور اس وقت کون کون چناؤں میں حصہ لے رہا ہے اور ان کی بولی وڈ انڈیسٹی کے علاوہ جو ان کی سپورس ہیں ان کو بھی بڑی اہمیت خاصی ہے بھارت میں تو کچھ سپورس مین بھی ایسے ہیں جو ماضی میں اس کے رکن رہ چکے ہیں اور آپ حصہ لے رہے ہیں پہلے یہ لوگ سبا اور آپ انڈیا کا وزر بھی کر چکے ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں پولٹیکلی تو ایک واقعی وہاں پہ مچورٹی نظر آتی ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے اچھا جو اس کا لیجسلیٹر ہے میں آپ کو سمجھا دوں جسنا ہمارے یہاں پاکستان میں صوبائی اسمبلی ہے قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے تو انڈیا کا جو لیجسلیٹر وہ بھی کچھ چیز نہ کہا ہے وہاں پہ صوبائی اسمبلیوں کہتے ہیں جس نے صوبائی اسمبلی ہوتی ہے لیجسلیٹر اسمبلی اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ہے لوگ سبا جس کے چناؤ کا پروسس جس کے الیکشن کا پروسس جاری ہے تو یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ پرائم نیسٹر کو چنتی ہے اور پانسو ترتالیس پانسو چالیس سے اوپر اس کے ممبرز ہیں اور سب سے اوپر جسنا ہمارے سینٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو اپر ہاؤز ہے اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ راجہ سبا وہ ہوتی ہے وہاں پہ راجہ سبا تو جو تین آپ کہلیں جو وہاں پہ لیجسلیٹر ہاؤز ہیں لیجسلیٹر کے وہ کون سے ہیں ویدان سبا یعنی صوبائی اسمبلی لوگ سبا قومی اسمبلی اور سب سے اوپر جو سینٹ ہے یعنی راجہ سبا بگے کہ آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کون کون سے جو ایکٹرز ہیں یا ایکٹرسز ہیں انہوں نے اس میدان میں اور سپورٹس پرسن انہوں نے اس میدان میں کامیابی سلگی اب اگر بات کریں ہم ایکٹرز کی جن کو ابھی نیتہ کہتے ہیں تو سکائیز آ لیمٹ کیونکہ انڈیا میں جو سینما ہے وہ بہلا پاپلر میٹیم ہے اور انڈیا میں جو ایکٹرزز ہیں نا ان کی کامیابی کی جو ریشو ہے وہ دنیا کے کسی موالک سے پولٹکس میں زیادہ ہے اور خاص کر کیونکہ پولٹکل پارٹیز بڑی دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ بلکل جو ان کی ایکٹر ہیں بلکل انڈیا میں زیادہ ہے دیکھیں انڈیا کو یہ کہتے ہیں نا انڈیا کے کلیم کرتے ہیں کہ وہ لارجس ڈیموکریسی ہے تو مطلب تو یہی ہے نا کہ اس کا جو ڈیموکریٹی سسٹم ہے وہ اتنا مچھور ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ اب اتنا بڑا ملک جو آپ کو پتہ ہے کہ اب یہاں پنجاب امرہ سرسر شروع ہو جائے گا اور پھر جا کے کنیا کماری تک چلا جائے گا اور پھر کہاں کہاں تک اس کی بارڈر لگتے ہیں تو اب آپ کے سامنے یہ یہ ہے کہ وہ نیپال سے بھی ان کا بارڈر ٹیچ ہو رہا ہے ادھر پاکستان سے بھی ہو رہا ہے چینہ سے بھی ہو رہا ہے تو جب اتنا بڑا ملک آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جہاں اتنی بڑی عبادی ہے اور اتنی بڑی عبادی میں جب لوگوں نے چناؤ کرنا ہے اپنے میمبرز کا تو پھر کس طریقے سے وہ پروسس چلے گا سامنے ہیں تو سینما جو ہے سپورٹس میں پاکستان کو ایج حاصل ہے کیونکہ سپورٹس میں پاکستان کو ایج حاصل ہے کہ پاکستان کا سپورٹس میں پرائم ایسٹر بھی بن چکا ہے یہ پاکستان کو ایج حاصل ہے پاکستان میں چار پانچ کھلاڑی جس نے اختر رسول صاحب ہو گئے حبدالعفیس کاردار صاحب ہو گئے قاسم زیا صاحب ہو گئے اور پھر عمران خان ابہ وال یہ وہ لوگ ہیں جو سرفراز نواز صاحب سرفراز نواز صاحب یہ وہ ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں اور عمران خان صاحب تو پاکستان کے پرائم ایسٹر بھی بن گئے لیکن انڈیا میں یہ ضرور ہے کہ انڈیا میں جو بولی ووڈ سٹارز ہیں اور صرف بولی ووڈ ہی نہیں اگر ہم بات کریں صرف جو ان کے تامل نارٹ کی انڈسٹری ہے تلکو فلم انڈسٹری ہو گئی اگر جو ساؤدھ انڈیا کا علاقہ ہے وہاں کی بھی بات کریں اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب سے بھی بڑے بڑے چہرے آپ کو اسیمبلیوں میں لیجسٹریٹیو اسیمبلی میں جاتے ہوئے بھی اور اوپر راجعہ سبا یا قومی اسیمبلی جو ان کی لوگ سبا ہے اس میں جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں مثلا اگر ہم بات کریں ایک کٹیگری کے اب کٹیگریز کرنا پڑے گا انڈیا میں کیونکہ اداکار بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ اگر آپ ویسے وولیوم دیکھیں انڈیا کا انڈیا کی آپ دیکھیں پورا جو ان کا سرکٹ ہے فلم کا جو ایک فلم لگتی ہے ایک فلوپ مووی بھی جو ہے وہ اتنا بزنس دے جاتی ہے کہ کمس کا آپ کہلیں کہ پروڈیسر کے پیسے ہو بچایا جاتی ہے پچھلے دنوں میں ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا چلیں یہ انفرمیشن کے لیے یہ ٹاپک اس طرح کیا ہے کہ ڈسکس ہوتے رہے ہیں کہ یہ جوانی دیوانی مویز ہوتی بلکل اس پر آیا تھا چالیس کروڑ پر خرچا تو اس وقت دوہزار تیرہ چوڑا میں جب فلم ریلیز ہوئی تھی تو کشمیر کے جو تھے رزیرہ اللہ نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا متنازہ تھا تو اس ٹویٹ کے بعد جو اس مووی کا آج تک بزنس ہوا ہے وہ ایک سو چواریس کروڑ پہنچ گیا یہ بات ہے بڑا میٹر کرتا ہے اور دیکھیں جو فلم آئیکنز ہیں ان کو تو بھارت میں آپ کہتے ہیں کہ پوجہ بھی کی جاتی ہے اگر میں پھر کہہ رہا ہوں اگر ایک کٹیگری بی کٹیگری سی کٹیگری سی ہم شروع کریں تو ایک کٹیگری میں آئیں گے جو بولی وڈ کے سپر سٹار اب سپر سٹار کا مطلب وہ ہے جنہوں نے بولی وڈ میں جو بولی وڈ کا جو ہندی سنما ہے وہاں پہ نمبر ون کی ریس میں رہے ہیں امیتہ بچن وینوت کھنہ شاتوکن سینہ کا اعظام بعد میں آتا ہے میں نام لے لگوں سنیل دت صاحب کا اس کے بعد راج ببر پھر شاتوکن سینہ راجیش کھنہ اور اس کے بعد اگر آپ بات کریں ایکٹریسز کی تو وجنتی مالا ہیمہ مالنی راجیہ سبا میں تو یہ بھی پہنچی ہیں جیہ بازلی پہنچی ہیں جیہ پرادا اس کے علاوہ ریکھا کو بھی راجیہ سبا کا ممبر بنایا تھا لیکن ظاہرہاں ان پر ہی تنقید ہوئی تھی کہ وہ تو سیشن میں ہی نہیں آتی اور بے شمار مثلا یہ تو میں بات کر رہا ہوں جو ابھی اب سنی دیول بھی اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اب بی کٹیگری میں ہیں تو اب کرن خیر نظر آ جاتی ہیں آپ کو بھوچ پوری فلموں کے سوپر سٹار جو ہیں روی کرشن وہ نظر آ جاتے ہیں آپ کو اگر گجرات کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ جنہوں نے ایک مرتبہ پاکستان میں بڑی سیریز لگتی تھی دور درشن پہ ہم لوگ کچھ میں دیکھا کرتے تھے جس کا نام تھا مہا بھارت مہا بھارت جو سیریز چلتی تھی تو اس میں ایک رول کی سوری مہا بھارت نہیں اس سے پل جاتی رامائن رامائن جو سیریز آتی تھی اس میں جس نے راون کا کردار کیا تھا ان کا نام تھا ارون ترویدی ان کو بھی بیا نہیں جس نے راون کا رول کیا تھا بی جی پی نے راون کو بھی وہاں پہ ممبر بنا دیا تھا اتنی گہری دیپ معلومات انفرمیشن پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان میں ایک بڑے انگریزی اخوار کے لیے پلیٹیکل بیٹ نہیں کرتے نہیں یہ پلیٹیکل بیٹ کی وجہ سے مجھے لوگا پتہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ پلیٹیکل بیٹ کرتا ہوں تو زیرہ انٹرست پیدا ہوا ہے تو نتیج بھردواز جنہوں نے یہ جو مہا بھارت آئی تھی اس کے اندر کے زیادہ کیا وہ ہو گئے اس کے علاوہ تھوڑا سا اور اگر آپ ڈیپ لی جائیں جنہوں نے تھا جیل علی تھا وہ تامل نارڈ جو کہ ساؤتھ انڈیا کا ساؤتھ انڈیا کی ریاست ہے جس کا چنائے ہیں بلکل جیل علی تھا وہ جناب بنی یہاں پہ پھر انٹی راما رہا ہو اتنا بڑا نام انٹی آر وہ بھی اس طرف صحیح جو ساؤتھ انڈیا ہے ان کا بہت بڑا نام بنا تو یہ تو اور ترافیک یہ جو چرن جیوی جو یونین منسٹر بنے وہ ادھر کا ساؤتھ انڈیا کا بہت بڑا نام وہ تو بولیورڈ میں بھی کام کر چکے ہیں تو بہت ہی بڑا نام بتا رہا ہوں کہ اتنے نام کے سکائز کے لیمٹ کے مجھے اب نام یاد نہیں آرہے بہت سارے کہ جو ان فلم میں کام کر چکے تو ہم کو تو کیٹاگری بنانی پڑے گی کہ کون کہاں سے آیا تو ہم بات شروع کریں گے سب سے پہلے امیتہ بچن سے ہلی وڈ کے شہنشاہ امیتہ بچن امیتہ بچن جن کا تعلق علاباد سے اب علاباد وہ شہر جس سے اندرہ گاندی کا بھی تعلق اندرہ گاندی جو تھی وہ کانگریس کی لیڈر اور انڈیا کی پرائم منسٹر تو جو گاندی فیملی تھی اس کا امیتہ بچن سے بڑا اور امیتہ بچن کا گاندی فیملی بڑا قریبی تعلق تھا نائنٹین ایٹی فور میں انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے تھے تو راجیف گاندی نے اچھا یہ وہ سال ہے میں آپ کو بتا دوں جب راجیف یہ اندرہ گاندی کی اسیسنیشن ہو گئی تھی یہ وہ سال ہے ایٹی فور میں تو راجیف گاندی نے خاص ریکویسٹ کی تھی امیتہ بچن سے کہ وہ کانگریس میں آئے کانگریس میں تو تھے کانگریس کو سپورٹ تو وہ کرتے تھے ان کی کیمپین بھی ہو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرف سے الیکشن لڑیں امیتہ بچن نے ایک خاص ریکارڈ بنایا ایک بات میں اور بتا دوں کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں کلی مووی آئی تھی انڈیا میں کلی مووی میں امیتہ بچن صاحب کو چھوٹ لگ گئی تھی وہ پون انتصار والا تو ہوا گیا تھا کہ ایک سیمپیتی کا الیمنٹ بہت تھا امیتہ بچن صاحب کے لیے تو امیتہ بچن نے ایک کمال ریکارڈ بنایا امیتہ بچن صاحب نے نائنٹین ایٹی فور کا جو الیکشن ہوا تھا جو الیکشن سے وہ الہباد والی سیٹ جیتی اور نہ صرف جیتی بلکہ ابھی تک کہتے ہیں کہ وہ ریکارڈ ہے کہ اتنا بڑا جو ٹوٹل پول ووٹ تھا اس کی سب سے زیادہ پرسنٹیج امیتہ بچن نے سکسٹی ایٹ پرسنٹ ایون مور یعنی ٹوٹل پول ووٹ کا قریب قریب ستر فیصد امیتہ بچن لے گئے تھا امیتہ بچن لے گئے تھا یعنی جتنے الہباد کا بڑا نام ہے اس کا بڑا جو یوگی عدیتہ نات کی گورنٹ آئی ہے اس کا نام غلب انہوں نے چینج کیا پریاغ راج کیا میرے خال سے ہم نٹ شوڑ لیکن پریاغ راج کر دیا اب اس کا نام تو الہباد بہت بڑا نام اور یہاں سے پھر امیتہ بچن صاحب نے کامیاب اصل کی اچھا یہ جو ایٹی فور کا سال تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اور بڑے نام اب آکے آ رہے ہیں تو وجنتی مالا بولیوڈ کی کوئن گنگا جمنا کی وجنتی مالا کو کون بھول سکتا ہے دلیو کمار صاحب کے ساتھ وہ آئیں بھیر ہم نے سنگا مووی اگر جنہوں نے دیکھی ہو تو اس میں راج کپور اور جندہ کمار صاحب کے اپوزنٹ جنہوں نے کام کیا نہیں وہ اس میں جو یہ گنہ ہے رام تیری گنگا میلی ہو نہیں نہیں یہ رام تیری گنگا میلی تو مووی ہے ایٹی فائف کی یہ تو انو انو انوی کی تھی مندہ کنی پہ تھا یہ گنگا جمنا یہ پہلی مووی تھی ارلی سکسٹیز کی یہ دلیو کمار صاحب کی نہیں وہ رام اور شام تھی گنگا جمنا جو تھی یہ دلیو کمار صاحب کی مووی تھی بڑی مشہور اور وجنتی مالا تو کئی موویز میں آئی ہیں جس میں آپ دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا اگر افزونگ کسی نے دیکھا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ راج کپور صاحب جب پیانو پلے کر رہے ہیں تو پیچھے راجندر کمار صاحب بیٹھے ہیں اور وجنتی مالا بیٹھے ہیں تو سنگا مووی بہت مشہور تو بارحال ان بے شمار فلم میں تو انہوں نے بھی ان کا تعلقہ چنائے سے یعنی ساؤٹ انڈیا سے تو بلکل جسنا چنائے سوپر کہیں گے نا تو وہ چنائے کی سوپر کوئن تھی سمجھے بیوٹی کوئن تو وہ تھی تو وجنتی مالا نے بھی الیکشن جیتا تھا اور پھر ایٹی فائیو میں جب اوٹ ٹیکنگ ہوئی تو وہ امیتہ بچن صاحب کے ساتھ اسی ہاؤز میں موجود تھی پھر ایک بہت بڑا نام جنہوں نے بہت زیادہ الیکشن جیتے ہیں ممبی سے ممبئی جس کا نام ہاں بے وہ ہیں سنیل داد صاحب سنیل داد صاحب جو ہیں ان کا جہاں تک میرے خیال ہے کہ ایٹی فور والا ایٹی نائن والا نائنٹی ون والا پھر نائنٹی نائن اور پھر 2004 یہ پانچ الیکشن انہوں نے جیتے ہیں سنجید کے والے اور نرگز جس کے ہزبن اور ان کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ تھراؤٹ کانگرس میں رہے انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جس علاقے میں تھے وہ شیف سنا کا گھر تھا ممبئی ممبئی تو ان کو بڑی تھریٹس بھی ہوتی تھیں خاص کر جب بانوے میں بابری مجد کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو فسادات ہوئے تو اس میں ان پہ یہ الزام لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرف ان کا جو ٹلٹ ہے وہ زیادہ ہے ایک تو ان کی جو وائف تھیں وہ خود مسلمان تھیں نرگز جی جب زہرہ سے پہلے بھی یہ کنٹروورسی ہو چکی ہے پہلے لیکن بارحال صاحب کا ایک ایمیج بڑا سیکولر ایمیج تھا انہوں نے کافی بڑی ایک نفیس پولٹکس کی سنیزہ صاحب کا سوری بڑی نفیس پولٹکس کی اور کافی اچھا اور پاکستان بھی انہوں نے وزٹ کیا تھا وہ جیلم آئے بھی تھی اپنے علاقے میں جو ان کا آبائی علاقہ تھا تو بڑا اچھا بارحال ان کا ریکارڈ رائر ٹریک ریکارڈ پھر وینوت خنہ یہ بہت بڑا نام ہے کیونکہ انہوں نے بھی چار الیکشن جو ہیں وہ لوگ سبا کے یعنی وہاں کی قومی سملی کے جیتے ہیں وینوت خنہ صاحب نے نائنٹی نائنٹی سیون میں جوائن کی تھی بی جی پی جو آخر الیکشن تھا کیونکہ دیورنگ ٹینئوری ان کی ڈیت ہوئی تھی دودہ سترہ میں تو وہ لازٹ ٹائم بھی وہ وہاں سے بلکل پاکستان کے ساب سے ایمینے تھے اور وہاں کے ساب سے وہ میمبر پارلیمنٹ تھے لوگ سبا کے میمبر تھے وہاں پہ اس طرح بہت بڑا نام راج ببر صاحب کا راج ببر صاحب جو ہیں انہوں نے جنتہ دل کیونکہ راج ببر صاحب کا تعلق تو پنجاب سے تھا پھر وہ آگرہ سے بھی ان کی بڑی محبتیں نہیں لیکن یہ کہ راج ببر صاحب پنجاب فلموں میں ان کو دیکھا گیا ایٹیز میں اور بولی وڈ کی موویز میں دیکھا گیا تو راج ببر صاحب نے جنتہ دل جوائن کی پارٹی نائنٹین ایٹی نائن میں پھر وہ زیادہ قریب تھے ملائم سیم گیادف صاحب کے تو ملائم سیم گیادف صاحب نے پارٹی بنائی وہ فارمٹ سی ایم بھی ہیں یو پی کے اب تو خیرفات ہوگی ان کے بیٹے ہیں اکلیش یادف تو وہ وہاں کے اپوزشن لیڈر ہیں تو یو پی کے یو پی اسمبلی کے تو ہوا کیا کہ ملائم سیم گیادف صاحب کی پارٹی تھی سماج وادی پارٹی سماج واد کا مطلب ہوتا ہے سوچلسٹ یعنی سوچلسٹ پارٹی انڈیا کی تو سماج وادی پارٹی کا وہ حصہ رہے اور پھر یہ راجہ صاحبہ میں بھی رہے اور لوگ صاحبہ میں بھی رہے اور پھر ایک ایسا ٹائم ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور پھر مقابلہ کس سے پڑھا ان کا ان کا مقابلہ پڑھا دوزار نو میں فروز آباد والی سیٹ تھی اور وہاں مقابلہ ان کا پڑھ گیا ڈیمپل یادف سے اور ڈیمپل یادف کون ہے وہ ملائم سیم یادف کی بہو تھی اور اکلیش یادف کی وہ وائف تھی تو ڈیمپل یادف کو انہوں نے ہرا دیا تھا یعنی اپنے ہی سابق لیڈر کی بہو کو جس کو بارہ لنے آگے بعد ہم کر رہے ہیں بڑے مزے کی آگے ہم نے ایک ایسا کلیش بھی دیکھا ہے جو کہ انڈین ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا میں دو نام لوں گا شتوکن سینہ اور راجیش کھنہ جا میں سامنے آگے بتاتا ہوں راجیش کھنہ صاحب جو ہیں وہ تو بولی وڈ کا جو پہلا سپر سٹار آپ کہیں گے نا جس نے اتنا لمبا رول کیا بولی وڈ پہ وہ راجیش کھنہ صاحب ان کے بعد پھر ابیتہ بچن بھی آپ کو نظر آئے ان کے بعد پھر آپ کو دیگر رشی کپور بھی آپ کو شتوکن سینہ کا ایرا بیا ونوت خنہ صاحب کا بھی ایک تھا اپنا ہو رہا تھا لیکن جو انہوں نے رول کیا نا وہ کمال کیا راجیش کھنہ صاحب نائنٹین نائنٹی ون میں دیلی کا الیکشن تھا ال کے اڈوانی صاحب تھا بی جی پی میں راجیش کھنہ صاحب نے وہاں سے ٹکٹ ان کو ملی کانگریس کی وہ الیکشن راجیش کھنہ صاحب پندرہ سو ووٹ جو پندرہ سو ووٹ ہے نا وہ انڈیا کے اگر ہم سسٹم کو دیکھیں تو بہت معمولی ووٹ ہیں اتنی لیٹ سے وہ الیکشن ہار گیا پندرہ سو سے کیونکہ اتنا بڑی کانسیشنسی ہوتی ہے اتنی بڑی تعداد میں ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو انہوں نے کافی شور مچایا ہے کہ یہ الیکشن ریکڈ ہے انہوں نے کافی شور مچایا ہے کہ یہ ریزلٹس فیر نہیں ہیں اور آخر کار پھر ایڈوانی صاحب کیونکہ ایک سیٹ سے اور جیتے تھے تو انہوں نے یہ والی سیٹ چھوڑتی پھر بانوے آ گیا بانوے کا بائی پول آ گیا اب اس بائی پول میں کس کا مقابلہ ہوا ان کا مقابلہ پڑ گیا انہی کے دوست انہی کے مطر شطرگن سینہ سے شطرگن سینہ صاحب یہ بات ہے انیس سو پانوے کی شطرگن سینہ صاحب کا جو ٹلٹس ہوا زیادہ بی جے پی کی سپورٹٹس ہے وہ یہ تھے کانگریس کے اور کانگریس کا بارال بڑا عروج تھا کیونکہ کانگریس کا دیکھیں اب جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں نا یہ سارے وہ ہیں جو ابھی کانگریس کے ایم پیس چلتے آ رہے ہیں یا سماجبادی پارٹی کے اب بی جے پی کا دور شروع آ تھا لیٹ نائنٹیز میں پھر بی جے پی نے دوبارہ موڈی اور موڈی ابھی تک چل رہا ہے معاملہ ان کا خیر ہوا یہ کہ راجیش کھنہ اور شطرگن سینہ کا مقابلہ ہو گیا دیلی کی اس سیٹ پہ اور راجیش کھنہ نے یہ مقابلہ پچیز ہزار کی لیٹ سے جیتا راجیش کھنہ نے شطرگن سینہ کو ہرا دیا یہ مقابلہ کانگریس کے امیدان بی جے پی کو ہرا دیا اب وہ شطرگن سینہ اب بی جے پی میں نہیں ہے وہ پیسے تو وزیر بھی رہے ہیں فاقی وزیر وہاں پہ اس کو انڈیا میں کہتے ہیں یونین منسٹر وہ رہے ہیں لیکن وہ اب ہیں ممتہ بینر جی کی پارٹی میں بی جے پی انہوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے اب وہ بی جے پی نہیں لیکن اس ٹائم پہ ان کی سپورٹ وہی پہ تھی ان کا ٹلٹ ادھر ہی تھا لیکن ایک کانٹسٹ اور ہوا تھا دوہدار نو میں شطرگن سینہ کا مقابلہ ایک اور انڈیا نیکٹر سے پڑ گیا تھا وہ ایک ٹی وی سیلبریٹی ہیں اور فلموں میں بھی آتے رہے ہیں ویسے وہ لیکن فلموں میں تو ان کا کیریر اتنا سکسیسفل نہیں ہے لیکن جو ٹی وی شوز ہیں شیکر سومن کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں اور سونی میں موورز ایک بڑا شو چلا کرتا تھا سونی ٹی وی پہ انڈین ٹی وی پہ تو دوہزار نو میں پٹنا کے سیٹ تھی وہاں پہ کانگرس نے ٹکیٹ تھی شیکر سومن کو اور ادھر سے تھے شتوگن سینہ تو شتوگن سینہ نے وہ سیٹ شیکر سومن کو ہرا دی تھی تو یہ ایکٹر ورسیز ایکٹر کنٹیس تھا یعنی ویل نون ایکٹر ورسیز ویل نون ایکٹر جسنا پہلے ہوا ہے یہ بھی دنیا میں کامی ہوا ہے یہ بھی کام ہوا ہے اور انڈیا میں تو آپ کو پتا جسنا پاکستان میں دو کھلاڑی ہوں گئی یہاں پہ آپ کو پتا نا زیادہ پاپلیارٹی ہوتی تو وسیم اکرم کے مقابلے ہیں وہ کاری انہیں سا جائیں تو وہ کیسا ہوگا تو اس سے رجیش کھننا کا مقابلہ اگر وہاں پڑ گیا ان سے شتوگن سینہ تو بڑا مقابلہ تھا یہ مقابلہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن پٹنا والی سیٹ بارال بیہار سے شتوگن سینہ جید گئے اس کے بعد پھر ہم اور اگر نام دیکھیں تو راج بوبر صاحب کا نام ملے چکا ہوں پھر کتنا بڑا نام ہمامالنی ہمامالنی جو ہیں وہ گریم گرل کے نام سے مشہور ہیں دربندر صاحب کی وائف ہیں اور سنی دیول وغیرہ کی وہ اور بو بھی کی وہ سٹیپ موم ہے ایشہ دیول کی تو ریل موم ہے وہ تو انہوں نے بی جے پی کی طرف اب دو ہزار کے بعد سمجھیں بی جے پی کا دور آلکہ بی جے پی پی پیتے بھی پارٹی تگری تھی لیکن سال دو ہزار کے بعد سمجھیں نائنٹی نائن سے لے کے دو ہزار چار تک انڈیا میں حکومت رہی بی جے پی کی دو ہزار چار سے لے کے چودہ تک رہی کانگریس کی لیکن اس دوران جو ہے نا بی جے پی سیٹیں اپنے نکالتی رہی وہ نائنٹیز میں بھی نکالتی رہی لیکن اس کے بعد لوگوں نے بی جے پی کا روک کرنا شروع کر دیا تو ہمامالنی دو ہزار چودہ والی سیٹ بھی جیتی مطرح سے مطرح جو ہے یو پی میں سمجھیں آگرہ اچھا یہ الیکٹرین نہیں تھی نہیں الیکٹرین جناب لوگ سبا جیتی ہیں بلکل جیت کے ہمامالنی جیتی ہیں یہ سیٹ جیتی ہیں دوزار چودہ میں بھی اور بہت بڑے مارجن سے چھے چھے لاکے گری ووٹ لیا دوزار انیس میں بھی اچھا خاصہ ووٹ لیا انہوں نے بہت بڑے مارجن سے یہ سیٹ انہوں نے جیتی ہمامالنی نے پھر سنی دیول دوزار انیس میں منتخب ہو گئے اچھا سنی دیول کی اور ونوت کھنہ کا جو ایریا تھا وہ یہ تھا گردازپور یہ لوگ گردازپور سے آئے تھے میں بتا دوں آپ کو پٹرہ کا میں نے ذکر کر دیا تھا وہ بہار والا کانٹیسٹ ہوا تھا ان کا دیلی کا ذکر میں نے کر دیا تھا وہ رجیش کھنہ اور ان کا وہ تشترکن کا جو ونوت کھنہ کا کی جو وننگ وکٹری جو وکٹری ہے اور جو سنی دیول کی ہے یہ گردازپور سے گردازپور یہ بلکل آپ تارپور کراس کریں گے تو آگے گردازپور کا ڈسٹک ہے تو وہاں پہ مختلف چھوٹے موٹے دل ہیں وہاں پہ بہت بڑی پارٹی ہے شرومنی اکھالی دل وہ بڑی پارٹی ہے اب تو عام آدمی پارٹی کا بھی وہاں پہ ڈنکا بچتا ہے دو ادر بائیس کے جو صبح اسیمبلی کے انتخاب تھے وہاں ویدان سبگے ایک سو سترہ سیٹیں جو پنجاب کی تھی اس پہ سے بانوے سیٹیں جیتی تھیں عام آدمی پارٹی نے تو عام آدمی پارٹی بڑی پاپلر ہے تو ان کی پارٹیوں میں بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ منوت خندہ سا بارل جیت گئے تھے بی جے پی کی ٹکٹ پر تو آگے آپ چلیں اگر تو میں نے نام لے لیا تھا گجرات سے ارون ترویدی کو جتوایا بی جی پی نے ارون ترویدی کون تھے جنہوں نے راون کا کردار نبایا تھا اور وہ گجرات سے منتخب ہو گئے تھے اصلا نتیج بھردواج کا بھی ہم نے نام لیا تھا وہ بھی نائنٹی نائنٹی ون کا غلب انلیکشن تھا اس میں بھی وہ جیت گئے تھے تو یہ بی جی پی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے تو جو مہا بھارت کے اور سمجھیں وہ کریکٹر تھے اور دوسری رامائن کے کریکٹر تھے وہ بی جی پی کے پاس چلے گئے تھے مہا بھارت رامائن کو وہ لے گئے راون کو دیکھیں نا میں کہتا ہوں کہ راون کو بھی بی جی پی نے جتوا دی انڈیا میں یہ بھی کمال ہو گیا دیکھیں پاپلرٹی ہوتی راون کو بھی جتوا دیئے نا آپ دیکھیں آپ رام اور آپ سنائے کہ جنہوں نے رام کا کردہ رضا کیا تھا نہیں نہیں وہ لڑے ہیں ارون گوگل نے وہ بھی جہاں پولٹیکس میں ایکٹیو ہیں ان کا نام انگوگل ہے خالباً وہ بھی رام کا کردہ رضا کیا تھا وہ بھی الیکشن میں پولٹیکس میں آ رہے ہیں سنائے ثانی مرزا کا بھی اب ہے کہ ثانی مرزا بھی وہاں پہ ایکٹیو ہیں سپورٹسمن اچھا یہ تو ابھی بہت ہوئی ہے ویسے ان کی پولٹیشنز کی اب بھی اس ورحی ان کی جو ایکٹرز تھے اور ایکٹرز میں باقی روی کرشن کا نام میں نے بتایا تھا کہ جو بھوچپوری فلمیں ہیں انڈیا میں وہ بڑی مشہور ہیں بھوچپوری ہوتی ہیں سمجھیں یو پی اور بیہار کا جو بورڈر ہے ٹھیک ہے اب وہاں سے بھوچپوری سوپر سٹار تھے روی کرشن سمجھیں بھوچپوری انڈسٹری کو کریٹی انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے پہلے بھوچپوری موویز اتنی پوپلر نہیں تھی وہاں بھی کرشن جناب جیت گئے ایک اور بھوچپوری ایکٹر بہت مشہور ہیں ان کا نام ہے نروہ وہ ان کا اصل نام ہے دنیش لال یادب وہ بھی پہلے الیکشن ڈوس کر کے دوبارہ لوگ سبا کا میمبر بن گئے بھوچپوری سنگر ہیں منوش تیواری وہ بھی وہاں پہ بن گئے بلکل اکثر اور ان کے بہت اشیو چلتے رہتے ہیں بڑا اکثر تو اٹھ کا فن بن جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بہرحال بن گئے یہاں سے لوگ سبا کے میمبر تو یہ بڑے بڑے نام پھر انوبم خیر جو ہیں ان کی وائف ہیں کرن خیر وہ پنجاب سے الیکشن جیتی ہیں یہ ایکٹر بلکل یہ ہے آپ کو دیو داس مووی میں نظر آئیں بلکہ آپ کو کئی مووی میں نظر آئیں گی تو پارو کی جو مہاں کر جنہ رول کیا تھا کرن خیر وہ ہیں یہ یہ بھی پنجاب سے سیٹ جیت گئی تھی تو جناب یہ انڈیا میں تو میں کہتا ہوں کہ اتنے نام ہے کہ بہت سارے نام تو میں نے ابھی میس بھی کر دی ہوں گے کہ راجہ یہ جو جیہا پرادہ بہت بڑا نام جناب جیہا بچن کی بات میں کر رہا ہوں ابھی جیہا بچن کی جیہا پرادہ کا نام بھی کہتے ہیں جیہا بچن بھی سماجواتی پارٹی میں رہی اور ان کا تعلق ہے وہاں سے ملہم سمکزادی کسابلی پارٹی سے اور وہ راجہ سبہ کی میمبر رہی ہیں یعنی سینٹ کی انڈیا کے اور جیہا پرادہ ہیں جیہا پرادہ جو ہیں وہ انڈیا آپ نے جو ایٹیز کی جو لوگ جانتے ہیں وہ اکثر جیتندر صاحب کے ساتھ کئی بوویز میں آپ نے ان کو دیکھا ہے بلکہ بے شمار بوویز میں جیتندر صاحب کے ساتھ بھی اور اور بھی کئی بووز میں وہ آئی ہیں شرابی مووی شرابی امیدہ بچن کے ساتھ اور بور ان کے سانگ برسات میں جب آئے گا ساون کا مینہ سانگ انہوں نے امرش پوری آئیٹم سانگ بھی کیوں ایسا آئیٹم سانگ بھی کیا تھا انہوں نے اور وہ میرے خاصے یہ خیر آئیٹم سانگ تھا ایک فلم تھی آج کا اور جن اس میں ایک آئیٹم سانگ بھی تھا ان کا موویز ان کی بہت ہیں ایٹیز میں اور نائنٹیز کے ملڈ تک ان کا کافی نام چلتا رہا تو جو جیہ بہادری جیہ پرادہ جو ہیں وہ پہلے تلکو دسم پارٹی میں تھی یہ انٹی راما راؤ کی پارٹی تھی تو یہ ان کا ساؤس سے تعلق تھا تو پہلے یہ وہاں سے دو مرتبہ لوگ سبا میں بھی رہی پھر یہ پارٹی کبھی کسی اور پارٹی میں گئیں انہوں نے جو ملائم سنگ یادف صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی جوئن کی جو جس کو کہتے ہیں ایڈ بین ایپ اس کا ذکر کیا تھا سوچلس پارٹی جو انڈیا کی ہے جس میں یہ تھک تھے راج بپر وغیرہ اس پارٹی میں بھی رہی اور اس کے بعد پھر وہ آپ سنائے کے وہ بی جی پی میں اب موجودہ سینریو میں آپ کو کون سائسہ کدابر یا ناور سپر سٹار نظر آ رہے آپ دیکھتے ہیں ہمامالنی کن بیک کریں گی پوسیبل اگر وہ کنٹسٹ میں ہیں اس ٹائم گوویندہ صاحب بھی پڑکٹی ہوئے ہیں گوویندہ صاحب کا بھی ایک دم پولیٹسمنٹری ہوئی ہے تو اب نام تو بن رہے ہیں مل یہ ہے کہ گوویندہ صاحب تو جو لیجسٹریٹی سیمبلی ہے وہ جی چکے ہیں پہلے ہیں وہ ممبئی سے الیکٹ ہو چکے ہیں سنجے دت صاحب نہیں پڑکٹی سمنی ہے ان کے والے صاحب تو تھے لیکن یہ ہے کہ ممبئی سے جو ٹکٹ ملا تھا اس ٹائم پہ دوہزار پانچ کے جو الیکشن تھے چارے پانچ والے اس میں گوویندہ کو ٹکٹ سنیل دت صاحب سے دلوایا تھا اتنی بڑی انڈیا بولی وڈ کی فیملی کپور فیملی سے کوئی نہیں آیا کپور فیملی سے مجھے کوئی نظر نہیں ہے میرے مائنڈ میں نہیں ہے کپور فیملی کو کپور جو ہیں وہ بہت زیادہ پروفیشنلی اپنے کام پر ہی فوکس کرتے ہیں تو زیادہ میں نے ان کو ادھر سیاست بات ہی نہیں باقی سپورٹس میں سپورٹس میں رو سر سپورٹس کے بارے میں تھا کہ ان کو راجہ سببہ میں نومینیٹ کیا تھا لیکن اسمبلی وہ سیشن میں ان کو زیادہ نہیں دیکھا گیا بھائی اب تھوڑا سا ہمیں سپورٹس بے الکل سپورٹس جو ہے وہ انڈیا کا بہت بڑا سیکٹر ہے جتنا بڑا انڈیا رکبے میں ہے اپنے سائز میں ہے اپنی پاپولیشن میں ہے تو سپورٹس کا ٹرینل بھی کمال ہے اور جو سپورٹس میں ہیں انہوں نے بھی قسمت آزمائی کی ہے کھیل کے میدان سے لے کے سیاست یا راجنیتی کے میدان میں تو دو تو ایسے نام میں لوں گا جو بیچارے فلوپ ہو گئے جو کامیاب نہیں ہو سکے ایک تو چھتن شرما سا ہے چھتن شرما جو ہیں وہ چھکے کی ویسے پچانا جاتے ہیں جو میاں داد نے مارا تھا شارجہ میں چھتن شرما صاحب نے دو دار نو میں سیاست میں قسمت آزمائی کی تھی لیکن بیچارے وہ کامیاب نہیں ہو سکے یہ پارٹی مجھے ایک ذات ان کی نہیں پتا اور پاسیبلی کانگریس ہو سکتی ہے کہ پارٹی کیونکہ فرید کورٹ کا اچھی سیڑتی ہے پاسیبلی کانگریس ہو سکتی ہے مجھے پارٹی ان کی اتنی کنفرم نہیں ہے لیکن وہ چھتن شرما کی اور کردنشل بھی ہیں انڈیا کے لیے پہلی ہیٹرک بھی انہوں نے جو کوئی کھلاڑی جو پہلا بندہ جس نے ہیٹرک سکور کی اور وہ بھی ورلڈ کپ میں نیوزیلنڈ کے خلاف ان انڈین ایٹی سین میں چھتن شرما نے کی تھی تو یہ بھی ان کا کریٹ ہے وہ ان کو چھکا پڑا ہے انفیمسلی اور لیکن دو دار نو میں انہوں نے کوشش کی تھی قسمت حضمانی کی کامیاب نہیں ہوئے سشانت جو کھلاڑی انڈیا کے ہیں سشانت اپنے عام سنا ہوگا بولر ہیں وہ بھی کیرالہ سے الیکشن لڑ چکے سٹیٹ اسمبلی کا لیکن کامیاب نہیں ہوئے لیکن جو کامیاب ہیں اب ان کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا نام تو ہے نوجہ سنگھ سندو کا یہ نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے نوجہ سنگھ سندو صاحب جو ہیں وہ 87 کا ورلڈ کپ تو کھیل چکے انڈیا کے لیے اور انڈیا کے وہ کئی سال تک اپنر رہے ہیں اور بلکہ لیٹ 97 87 کا بھی even 96 کے ورلڈ کپ میں بھی ہم نے ان کو دیکھا ایکشن میں تو نوجہ سنگھ سندو صاحب جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے سیاستہ چروع کی بی جی پی کی پلٹ فارم سے وہ دوزا چار میں امرہ سر والی سیٹ سے کیونکہ امرہ سر سے انہوں نے ایسا تعلق بنایا اپنا ویسے تو پٹیالے کے ہیں لیکن تعلق انہوں نے یہ بنایا امرہ سر سے کہ جناب میں نے اگر اگر اچھے لڑنا ہے تو میں نے امرہ سر سے لڑنا ورنہ کہیں نہیں لڑنا اس میں زدبازی آتی ہے پارٹی انہوں نے چینج کی وہ بیچی پہ بھی بھی رہے وہ شیرومنی اکالی دل میں بھی رہے وہ انہوں نے پھر آواز پنجاب کے نام سے ایک فرنڈ بھی بنایا اور پھر وہ کانگریس میں آئے کانگریس میں بھی وہ سبائی وزیر سے کہتے ہیں سٹیٹ جو منسٹر تھے پروینچل منسٹر رہے لیکن انہوں نے امرہ سر سے انہوں نے کہا لڑوں گا تو امرہ سر سے لڑوں گا ہار ہوں یا جیتوں تو دوہزار چار کا الیکشن وہ جیتے ہیں بی جے پی کے ٹکٹ پہ دوہزار نو میں کیونکہ ایک کوٹ کی رولنگ آگئی تھی اس رولنگ کی وجہ سے ان کو پھر وہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن میں آنا پڑا تو بائی الیکشن بھی وہ جیت گئے دوہزار نو میں پھر دوہزار سترہ کا الیکشن ہوا جو یہاں کا تھا اسمبلی کا پہلے وہ بیچ میں درویان میں بی جے پی کی ہوئی وہ راجیہ سبا میں پہنچے اور قانی یہ ہے کہ شور یہ مچا بات تھا کہ ایک عام آدمی پارٹی بڑی امرج ہو رہی تھی انڈیا میں میڈ دوہزار تیرہ چولہ کی بات آئی ہے تو یہ جو جس کے اروند کے جریوال ہیں تو شک تھا کہ کہیں سدو ساو وانا چلے جائیں تو ان کو وہاں پہ اپر ہاؤز او پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی لے گئی لیکن وہاں پہ وہ کچھ عرصی رہے کیونکہ وہاں پہ ان کو اپنا رول نظر نہیں آیا ہوگا کیونکہ الیکٹو کے آنے میں مزا کچھ اور ہوتا ہے تو پھر انہوں نے یہ پارٹی چھوڑی شرومنی اکالی دل جو بادل فیملی کی پارٹی ہے زیادہ تر اس میں پرکار سنگ بادل اور ہر سمرت کو اور بادل بھی یہ بھی پاکستان آئی دیں وہ ہو گئے ہیں سپیر سنگ بادل یہ بڑا مشہور نام ہے یہ تو یہ زیادہ بادل فیملی ہی اس کو لیٹ کرتی ہے شرومنی اکالی دل ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سپریم آرمی آف گارڈ اگر اس کا ترجمہ کریں آپ ٹھیک ہے تو یہ پارٹی عام طور پر سکھوں کے رائٹس کے لیے خافی اس نے اس کا ایک جو پلیٹفارم ہے وہ اسی بھی ان کی پولٹیکس بیس کرتی ہے تو اس میں بھی رہے وہ لیکن انہوں نے کانگرس جوائن کی تو دوزہ سترہ میں بھی وہ کانگرس کے ٹکٹ پر جیتے اور کانگرس کی جب حکومت تھی یہاں پہ صوبے میں اس اسٹیٹ میں تو وہ منسٹر بھی رہے ان کے پاس لوکل گورنمنٹ کا چارج تھا کلچر کا تھا پھر جو کیپٹن امرندر سنگھ ہیں جو کانگرس کے ذریعے رہا تھے ان سے ان کی خافی ان بن ہوئی اور امرندر سنگھ نے ان کو ان کی پوست سے ہٹا دیا کیپٹن امرندر سنگھ کا نام کی تاروخ کا متاجنی وہ پاکستان بھی آ چکے تھے اور پرانے وہ کانگرس کے تو اب جو ہے کہ ہو کہا رہا ہے کہ وہ بھی سنایا ہے کہ اب دوریاں ان کی ہو گئی اپنی پارٹی سے اب دیکھیں ان کا کیا بن رہا ہے خیر دوزر بائس کلیکشن جو تھے وہ سے دوسرہ بھار گئے تھے اب اگر آگے چلیں آپ کسی اور نام پہ تو دوسرے نام جو آتا ہے وہ ہے ازر الدین کا ازر الدین صاحب کا نام کسی تاروخ کا متاج نہیں ہے وہ انڈیا کے بانوے کے ورلڈ کپ میں ستان اچھینوے کے ورلڈ کپ میں اور نینانوے کے ورلڈ کپ میں کپتان رہے تین ورلڈ کپ ٹورنمنٹ انہوں نے لیڈ گیا انڈیا کو ان کا خاص ریکارڈ ہے کہ انہوں نے پہلے دوسرے اور تیسرے ٹیسرے ٹیسرے سنچری بنائی نائنٹی نائنٹ ٹیسرے کھیلے اور پھر ان کو میچ فکسنگ کے ازامات کی وجہ سے لائف ٹائم بین بھی دیکھنا پڑا جو بین بعد میں کورٹ نے لفٹ کر دیا آزر الدین صاحب انہوں نے پہلی شادی تو نورین سے کی اور جو دوسری شادی کی تھی وہ کی تھی سنگیتہ بجلانی سے نورین تو ان کی فیملی میں سے تھی اور جو سنگیتہ بجلانی تھی وہ فلم دنیا سے دی لیکن ظاہرہ شادی نہیں چل سکی ان کا بیٹے کی بھی ٹریجڈی ہو گئی تھی ان کا ایک بیٹا جو تھا بائیک ایکسیڈن میں بھی ان کے بیٹی کی آیاز نامتا غالباً اس کا تو ان کی رت ہو گئی تھی خیر دوزر نو میں مراد آباد کی سیٹ تھی جہاں سے عزر الدین صاحب الیکشن جیتے تھے یہ مراد آباد کی سیٹ تھی اس کے دوزر چود دو میں الیکشن ہار گئے تھے کانگریس پارڈی تھی اس کے بعد چتن چوہان ایک بہت بڑا نام ہے چتن چوہان جو ہیں وہ اوپنر رہے ہیں سنید گواسکر کے ساتھ کئی سال یعنی لیٹ سیونٹیز اور ایٹیز کے آغاز تک ان کا نام انڈیا کے لیے بہت بڑا ہے تو چتن چوہان جو ہیں انہوں نے بھی سیاست میں کسپت آزمائی کی اور انہوں نے کامیاب کریئر دیکھا وہ نائنٹی نائنٹی ون میں بنے میمبر پارلیمنٹ وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پارلیمنٹ میمبر بنے اور چھانوے میں اور نینانوے میں اسی سیٹ سے وہ ہار گئے پھر دوزہ سترہ میں جو یوپی کی اسمبلی ہے جس کے عدیتیہ ناد سوامی جس کا سی ایم ہے اس کے وہ کیابنٹ میں وزیر بھی رہے منسٹر بھی رہے اور دوہزہ بیس میں دیورنگ آفیس ان کے ڈیتویٹی ان کو کوویٹ ہو گیا تھا اور پھر کمپلیکیشن ہوئی تیسرا ایک نام بڑا مشہور ہے وہ ہے ہاکی کا اور وہ ہیں پرگت سنگھ جو لوگ ہاکی کو جانتے ہیں اور ایٹیز میں تھرواؤٹ اور نائنٹی کے میڈ تک آپ کو پرگت سنگھ نظر آئیں گے پرگت سنگھ جو ہیں وہ انڈیا کے ہاکی لیجنڈ تھے وہ دوہزہ سترہ میں جلندر سے اور دوہزہ بیس میں بھی اور ان کی خمال بات ہے اس سے پہلے بھی جیتے ہیں ویسے وہ دو ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب عام آدمی پارٹی نے پنجاب کی ایک سو سترہ میں سے بانوے سیٹیں جیتی ہیں یہ عام آدمی پارٹی کو ہرا کے جیتے ہیں یعنی اگینس ڈا ٹائڈ جیتے ہیں یعنی کم سیٹیں گانگریس نے جیتی ہیں ان کم ایم ایل ایز میں یہ شامل ہیں تو یہ تین چار نام میں نے لے لی ہیں ایک بینرجی صاحب جو فوٹبالر تھے وہ بھی ان کا بھی سنائے کہ انہوں نے بھی پارلیمنٹ تک وہ پہنچ گئے اور دوسرا میں نے ابھی نام لیا ہے آپ کو پسانیہ مرزا صاحب آقا دیکھتے ہیں ان کی کیا ریزر اٹھاتا ہے ان کا سنا ہے وہ بھی سیاست میں کافی انٹرسٹ لے رہی ہیں اور کسی اپنے حیدر آباد جو ان کا تلنگانا سٹیٹ کا شہر ہے وہاں پہ وہ اب اپنی قسم نظمائی کر رہی ہیں تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو آپ نے جو ہمیں ایک بریف ہیسٹری بتا دی ہے میرے کیا میں یہ ایک سنبھالنے والی بھی ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ معلومات بھی اس سے ہوگی کہ راج نیتی کا اور انڈین فلم انڈسٹری یعنی شو بیس کا اور سپورٹس کا انڈیا میں حاصل طور پر بلکل کہہ رہا سر ہے اور ایک نام رہ گیا تھا کیونکہ جو پنجاب کے چیف منسٹر نے ان کا نام ہے بھگونت مان وہ سٹیج ایکٹر تھے وہ سٹیج پرفارمنٹ تھے جس طرح کپل شرمہ شوک میں بھی وہ اکثر پرفارمنٹ دے چکے ہیں اور عام آبی پارٹی نے ان کو سی ایم بنا دی یہ وہ آج کل سی ایم پنجاب کے وہ ہیں کیا نام ان کا نام ہے بھگونت مان تو ایک ایکٹر اور ایڈ کرنے میں نام بھول گیا تھا کیونکہ بتاؤں ان کا نام نہ لینا بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ وہ عام آدمی پارٹی نے کہاں سے وہ سٹیج کرتے 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 یعنی جن لوگوں کو سٹیج پر بلا کے وہ انٹرویو کیا کرتے تھے انہی لوگوں کو ہرا کے بڑے بڑے بازل فیملی کو ہرا کے وہ پہنچ گئے ادھر اسیمبلی میں لیکن ریکارڈ پاکستان کے پاس ریکارڈ عمران خان والے ریکارڈ تو نہیں ٹوٹنا وہ تو زیرا پرائم نیسٹر کوئی سپورٹس من بن جائے کل کو وہاں پر کوئی شو بیس کا برا سٹار راج نیتی کا کینگ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائے وہاں پر پریزیڈنٹ تو بن سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے لیکن بائیس سال ان کی سٹرگل تھی تو وہ بن گئے بارل ایک بہت مشکل کام تھا انہونی نہیں تو کم از کم مشکل کام تھا جو ہو گیا ناممکن دو نہیں تھا لیکن مشکل تھا چلیں بہت شکریہ جی فیضان بنگیش بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ ایک بڑا تفسیراً بھی لاک کیا تھا فلم امر سنگھ چمکیلا کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا راج نیتی میں رہے اور بڑے نام تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ رجیش کھنہ اور شطرگن سہنہ جیسے سوپر سٹار بھی آمنے سامنے آگے اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ریکارڈ ترن آؤٹ ووٹ لیے تو وہ امیتہ بچ بولی ووٹ کے شین بلکل ٹوٹل پول ووٹ کا تقریباً ستر فیصد بہت شکریہ جی تو ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور لازمی جو ہم نے کی ہے گفتگو اس پر اپنا فیڈبیک دیجئے گا اگر کوئی نام مس ہو گیا تو وہ آپ ایک کر دیں اس کے لیے پہلی معافی جاتے ہیں اور ہماری معلومات میں بھی تضافہ کیجئے گا